اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوپ یو گائز آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ونیلا آئیس کریم کی ریسپی جو کہ بہت ہی زیادہ ایزی ہے اور اس کو بنانے کے بعد آپ مارکٹ کی آئیس کریمز کو بھول جائیں گے تو چلیے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں چاہیے 200 ایمل کریم ہاف کجی ملک شوگر اکارڈنگ تو یور ٹیسٹ اب ایک پین میں میں دودھ کو ڈال دوں گی اور اس میں میں شوگر ایڈ کر دوں گی شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہیں وہ اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا کنڈنس ملک بنانا ہے جیسے ہی ملک جو ہے وہ پکتا جائے گا اور شوگر کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتا جائے گا اس لئے شوگر آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کرنی ہے اور ہم نے اس کو سلو فلیم پر کک کرتے رہنا ہے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے اور اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے بلکل کنڈنس ملک کی طرح ہاف کیجی ملک جو ہے وہ میں نے کک کرنے کے لیے رکھایا اور جیسے ہی ہمیں لگے کہ ون کپ ملک رہ گیا ہے اور کنڈنس ملک اچھا سا بن گیا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کون فلور میں نے تھوڑا سا دودھ لیا ہے اس کے اندر ون پینچ آف کون فلور جو ہے اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور دودھ کے اندر ڈال دوں گی تاکہ جو ہمارا کنڈنس ملک ریڈی ہو رہا ہے اگر وہ لیکوڈی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے اس کو جائے وہ میں دودھ میں ڈالتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ مکس کرتی رہوں گی میں اس کو ڈالتی ہوں مکس کرتی ہوں اور پھر واپس آتی ہوں جی تو میں نے اس کے اندر کون فلور ڈال دیا اور اس کو کنٹینیوزلی میں مکس کرتی جا رہی تھی تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اگر آپ پون فلور ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسی طریقے سے کنڈنس ملک کو اتنا تھک کر لیں کہ جب آئس کریم بن کر ریڈی ہو تو اس میں کرسٹلز وغیرہ نہ آئیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی وان ٹی سپون منیلا ایسنس اور اس اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور اب میں اس کو روم ٹمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی یاد رہے یہاں میں نے وان کپ کنڈنس ملک ریڈی کیا ہے اس کی کنسسٹنسی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ہے نہ بہت زیادہ رنی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ تھک ہے ہمیں اسی طریقے کی جائیے اب ہم کریم کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے میں یہاں پر مشین یوز نہیں کر رہی میں ہنڈ وسکر کے ساتھ ہی کریم کو اچھے طریقے سے بیٹ کروں گی یہ زیادہ بیٹر ہوگا کہ اگر آپ کی کریم جو ہے وہ چیلڈ ہو میں نے اس کو کنڈنس ملک بناتے ہوئے فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ کریم اچھے طریقے سے چیلڈ ہو جائے تاکہ بیٹنگ میں آسانی رہے آپ کی بیٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے جتنی اچھی بیٹنگ ہوگی اتنی ہی سوفٹ آئیس کریم بنے گی ہم نے اس کو 12 to 15 ملٹس کے لیے کنڈینیوزلی جو ہے وہ بیٹ کرتے رہنا ہے کریم کی کنسسٹنسی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینج ہوتی جا رہی ہے ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سی لیکوڈی سی جو ہے وہ کریم چاہیے ہم نے اس اچھے طریقے سے بیٹ کرنا ہے اس میں کوئی لمز باقی نہ آ رہے کریم جو ہے وہ اچھے طریقے سے بیٹ ہو چکی ہے اور کنڈنس ملک بھی جو ہے وہ بلکل روم ٹمپریچر پر آ چکا ہے میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے کنڈنس ملک ایڈ نہیں کریں گے اور اب میں اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کروں گی اس میں کوئی لمز باقی نہ آ رہے ہیں یہاں پر بھی تقریباً ٹویلٹو فیفٹین نٹس ملک بیٹ کرتے رہنا ہے اس ٹیج پر ہمارا آئس کریم کا مکسٹر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم اسے شفٹ کریں گے ایک باکس میں باکس آپ کا ائر ٹائٹ ہونا چاہیے میں یہاں پر پلاسٹک کا باکس یوز کر رہی ہوں اور یہ بہت ٹائٹلی جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اب میں اپنا سارا آئس کریم کا مکسٹر اس کے اندر ڈال دوں گی اور جو باول میں ہے اسے بھی اچھے طریقے سے صاف کر کے اس میں شفٹ کر دوں اب میں اسے پورے ایک دن کے لیے فریج میں چھوڑوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے فریز ہو جائے اگر آپ پورے ایک دن کے لیے اسے نہیں فریز کرنا چاہتے تو آپ اس کو تقریباً چھے گھنٹے کے لیے ضرور فریز کریں تاکہ آئس کریم اچھے طریقے سے جم جائے آفٹر ون ڈے جب میں نے آئس کریم کا باکس اوپن کیا تو میری آئس کریم بہت اچھے طریقے سے فریز ہو چکی تھی بہت ہی زیادہ یمی اور ٹیسٹی تھی آپ بھی اس آئس کریم کو اپنے گھر میں بنائیں تو آپ مارکٹس کی آئس کریم کو بھول جائیں گے میں آئس کریم کو باکس سے باہر نکالوں گی اور اس کے اندر سے ٹو پیس کر لوں گی اس طریقے سے میں نے اس کے ٹو پیس کر لیے تھے اور اب میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں اور دکھاتی ہوں کہ یہ کس حد تک سوفٹ ہے آپ بھی اس آئس کریم کو اپنے گھر پر ضرور بنائیے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کیجئے گا اس کی سوفٹنس جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا میری ویڈیو پہلے سے دیکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ تمام ایزی اور کیک ریسپیز میں آپ تک پہنچاتی رہوں پہلے تو ہم نے نائف کے ساتھ اس کے پیسز کر لیے اور اب میں سپون کے ساتھ آپ کو اس کی سوفٹنس جو ہے وہ چیک کرواتی ہوں آئس کریم میں بلکل بھی کرسٹل نہیں تھے بہت ہی زیادہ سوفٹ اور سموتھ آئس کریم تھی بہت ہی ٹیسٹی تھی آپ بھی اس کو اپنے گھر میں بنائیے اور اپنے ریویوز جو ہیں وہ میرے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے اب میں سپون کی ہیلپ سے آپ کو اس کی سوفٹنس دکھاتی ہوں کہ کتنی زیادہ سوفٹ ہے دیکھیں اس میں کوئی کرسٹل نہیں ہے اور یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ اور یمی ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز میں آپ لوگ کے لیے لاتی رہوں اور ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ